میں خیش قبیلہ ایک سونیا تنڈڑے نہ تھوں رب دی قسم مہی پیارا لگنائیں سکو بابل ویر تے ماں تھوں عمر گزارا پچکد ماندے اگواری جے آنکھیں ہاں تو یار فریدہ میں دور نہیں وسنا تنڈی ظلف دی تھنڈڑی چھا کہتے ہیں ہار تھیوان تنڈی غلطاوے ماں ہی نمیسلوں دور نہ تھیوان یار فریدہ مکتے دل بردہ میں ویک ویک کے جیوان مکتے دل بردہ یار ازا یار ازا چونکہ ان کے مرشد دیکھتے ہیں ان کے شیخ انہیں دیکھتے ہیں آقا کو دیکھتے ہیں اور وہ اپنی مرشد کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں اس نے مصطفیٰ کے جلوے دیکھتے ہیں لیکن اس کے لیے تکبر ختم دلوں کو قریب کرنا میں اکثر کہا کرتا ہوں تکبر کا ختم اکڑ اکڑ کے چلنے والا لالچی انسان کبھی اپنی مرشد کا خورب حاصل نہیں کر سکتا نہ کوئی دل ملاتا ہے نہ کوئی دل سے ملتا ہے نہ کوئی دل ملاتا ہے نہ کوئی دل سے ملتا ہے کسی نے سچ کہا ہے دل بڑی مشکل سے ملتا ہے جب دل ملے نا جب مرشد کے قریب دل آپ رکھیں ڈاکٹر صاحب بیٹے ہوئے ہیں ڈاکٹر بینر جائی نے بہت بڑی تحقیق کی ہے کہ انسان کے دل کے خلیوں کے خصوصیت کہ انسان کے دل کے خلیوں کو اگر آپ لیبارٹری میں رکھیں تو وہ کچھ دیر کے لیے دھڑکے گا ایک خلیہ یہ صرف انسان کے ہارٹ سیلز کی سپیشیلٹی ہے کہ اس کو اگر لیبارٹری میں رکھیں اور مایکروسکوپ کے ذریعے دیکھیں تو انسان کا دل دھڑکے گا اس کی مومنٹ کو آپ دیکھیں گے لیکن رفتہ رفتہ اس کی مومنٹ کم ہوتی چلی جائے گی اور پھر دل کے اس خلیے کی موت واقع ہوئے کہا لیکن یہ فقط انسان کے ہارٹ سیلز کی سپیشیلٹی ہے کہ اگر انسان کے دل کے دو خلیوں کو قریب رکھیں وہ دونوں دھڑکیں گے ان کی مومنٹ اب دیکھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ جو قوی خلیہ ہے جس میں طاقت زیادہ ہے وہ چند الیکٹرومیگنیٹک ویوز ریلیس کرے گا چند لہریں جو ریلیس کرے گا پھر وہ دوسرا کمزور خلیہ وہ بھی لہریں ریلیس کرے گا جب یہ الیکٹرومیگنیٹک ویوز ملے گی تو قوی خلیہ کمزور خلیہ کو قوت دے گا وہ طاقت منتقل ہو کہا یہ فقط دل کے خلیوں کی سپیشیلٹی اور خصوصیت نہیں ہے انسان کا مقمل دل بھی یہ خصوصیت رکھتا ہے اگر کسی مجلس میں کوئی قوی دل والا بیٹھا ہو اور اس کے سامنے کمزور دل والے بیٹھے گئے تو وہ قوی دل والا اگر ایک ہی آواز ہے ان کے دلوں کی دھڑکن مل جائے دلوں کی دھڑکن مل جائے دلوں کی مومنٹ مل جائے ایک ہی آواز میں ایک ہی انداز میں آپ سمجھ نہیں رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں یہ انگریز کی بات تو انگریز کر رہے ہیں غیر مسلم کر رہے ہیں وہ بھول گئے ہو اپنے بابوں کو اپنے مشاہد کو جو محمل ذکر میں کہتے ہیں ایک ہی آواز میں ذکر کرو ایک ہی انداز میں سانسوں کو ملا کے کیونکہ جب سانسیں ملتی ہیں تو وہ بھی کہتا ہے وہ دل کا ماہر بھی کہتا ہے جب سانسیں ملتی ہیں تو قوی دل الیکٹرومیگنیٹک ویوز ریلیس کرتا ہے جو کمزور دل پر حصرات مرتب کرتے ہیں اور جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ وہ کمزور دل بھی قوی سے قوی تر ہوتا چلا جاتا ہے میں نے کہا جن حقائق کو تم نے آج سمجھا ہے رب کعبہ کی قسم آج سے ایک ہزار سال پہلے اجمیر کی گلیوں میں ہا جا ماہینو دینوں نے حقائق کو بہان کر چکا